اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بڑا اہم مضمون ہے اور بہت سارے مضامین قرآن پاک میں بار بار آتے رہتے ہیں یہ مضمون ان الفاظ کے ساتھ اسی موقع پر ہے دوسری جگہوں پر نہیں ہے یہ کیا مضمون ہے کہ اللہ کے نافرمان کفر اور شرک میں مبتلا ہونے والے قیامت کے فیصلے کے بعد جس طرح کے پشلی صورت کے آخر میں ہم نے کل پڑا جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کر کیوں کہ ہم نے دنیا میں کیوں خدا کی نافرمانی کی کیوں ہم نے گندے کام کیے کیوں کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے حدیث میں موجود ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نافرمان جہنم میں جائے گا دنیا کی زندگی پر افسوس کرے گا اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کرے گا یہ عزو الظالم یہ تو قرآن پاک میں ہے لیکن اللہ کے حبیب نے اس کے آگے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ چوانا شروع کرے گا اور چواہتے چوہتے کندے تک کھا جائے گا اس غم میں کہ مجھے ہوا کیا تھا میں دنیا میں کیوں نافرمانیا کرتا رہا میں نے زندگی کو کیوں نہیں بدلا اللہ کی فرماورداری کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا انہاللذین کفروں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو آواز دی جائے گی ان کو پکارا جائے گا ان کو اللہ کی طرف سے پکار کر یہ کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم لمقت اللہ قسم بخدا ضرور بزرور لمقت اللہ اللہ تعالی کی ناراضگی اکبر من مقتکم زیادہ بڑی تھی من مقتکم تمہاری ناراضگی سے انفسکم اپنے آپ سے جو آج تم کو اپنے آپ سے ناراضگی ہو رہی ہے اور تم اپنے ہاتھوں کو چھوا رہے ہو ہمیں کیا ہو گیا تھا اللہ اس سے زیادہ غصہ ہوتا تھا ناراض ہوتا تھا جب تم کفر کرتے تھے اِذْ تُدْعَوْنَا الْاِيمَانِ جب بلائی جاتا تھا تم کو الیلی ایمان کی طرف فَتَكْفُرُوْنَا تُوْ تُمْ کفر کرتے تھے کسی کو نماز کی طرف بلائی جاتا ہے روزے کی طرف بلائی جاتا ہے آج گندے کام کو چھوڑنے کی طرف بلائی جاتا ہے اولاد کو انسان سمجھاتا ہے کئی اولاد اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے لیکن بڑھاپے میں بھی عقل نہیں ساتھ دیتی اور انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے بس جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کوئی نشے کی زندگی گزار رہا ہے کوئی اور گندے کام کر کے گزار رہا ہیں لیکن ہر آدمی سوچتا ہے کہ میری بات حرف آخر ہے میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے ٹھیک کام ہے اور باقی ساری دنیا میں بے وقوف ہیں ان کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سناو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناو بھاری تعداد ہے جو زبان سے کہے گی ہم نہیں مانتے ہیں ان باتوں کو اور کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں یہ تم نے مطلب اپنا نکال لیا ہے خود ایسا نہیں ہے خدا غفور الرحیم ہے روزے رکھو نہ رکھو نماز پڑھو نہ پڑھو زکاة دو نہ دو کفر کرو شرک کرو بے دینی اختیار کرو اور جو بھی کرو اللہ جنت میں تو بھیجی جت دے گا اِذْ تُدْعَوْنَا جب تم کو بلائی جاتا تھا الیلال ایمان ایمان کی طرف فَتَّقْفُرُوْنَا تو تم نافرمانیاں کرتے تھے انکار کرتے تھے کفر کرتے تھے دوبارہ اس آیت کو سنے اِنَّ الَّذِينَ بے شک بولو کفروا جنہوں نے انکار کیا اللہ کو نہیں مانا اللہ کے حبیب کو نہیں مانا قرآن کو نہیں مانا آخرت کو نہیں مانا آخرت کے حساب کتاب کو نہیں مانا یُنَا دَوْنَا ان کو پکارا جائے گا ان کو آواز دی جائے گی لَمَقْتُ اللَّهُ قَسَمْ بَخُدَا ضرور بِضرور اللہ کی ناراضگی اَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ تمہاری ناراضگی سے زیادہ بڑی تھی تمہاری کون سی ناراضگی انفسکم جو تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو اور اپنے آپ سے بیزار ہو کر کے کوئی ہاتھوں کو چبا رہا ہے کوئی غصے کی وجہ سے اور کچھ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے کہ مجھے ہوا کیا تھا میں پاگل ہو گیا تھا کیا اللہ زیادہ ناراض ہوتا تھا وگر تم نہیں باز آتے تھے کب اِذْ تُدْعَوْنَ الٰلْ ایمان جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا جب تم کو نیکیوں کی طرف بلایا جاتا تھا جب تم کو توبہ کیلئے کہا جاتا تھا فَتَكْفُرُوْنَا تو تم کفر کرتے تھے یعنی جب دعوت دیتے تھے تو اور زیادہ غصہ آتا تھا جا جا بڑے مولوی دیکھے میں نے تم آیا بڑا ڈرانے والا اپنے آپ کو سمحل فَتَكْفُرُوْنَا تو تم کفر کرتے تھے اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے اور زیادہ غصہ ہوتے تھے فَتَكْفُرُونَ جب دعوت دی جاتی تھی تو تب زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے اب ہمارے پاس اس کا یہی علاج ہے اللہ اکبر قَالُوا رَبَّنَا أَمَدْتَنَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَئِتَنَثْنَتَيْنِ فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کوئی کہے گا ٹھیک ہے ہم نے نہیں مانا زندگی میں نہیں توبہ کی اے خدا اب تو مان رہے نا اب یہاں سے نکال دیں قَالُوا وہ کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب عَمَدْتَنَا تُو نے موت دی ہم کو اثنہ تینی دو مرتبہ دو مرتبہ کب موت دی ایک مرتبہ جب انسان نہیں تھے اس دنیا میں ایک کترہ ناپاک تھے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے ایک وہ موت کا زمانہ تھا اور اس کے بعد پھر پیدا ہوئے اور پھر موت آئی تو تُو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ بھی کیا دو مرتبہ کب زندہ کیا ایک مرتبہ تو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو ہم نے مانا تھا ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یہ دوسری زندگی کو ہم نہیں مانتے تھے اے خدا آپ مان گئے کہ دوبارہ زندگی ملی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا اے خدا جب دو مرتبہ تو انہیں زندگی دی دو مرتبہ موت دی ایک مرتبہ اور ہو جائے پھر بھیج دے دنیا میں ایک مرتبہ ایک چانس اور دے دے ایک موقع اور دے دے واپس جائیں گے دنیا میں اب نیکیاں کر کے آئیں گے پھر دیکھیں آیت کو قَالُوا رَبَّنَا وہ کہیں گے اے ہمارے رب امتنا موت دی تُنے نا ہم کو اثنہ تینی دو مرتبہ معلوم ہوا موت پہلے ہے زندگی بعد میں ہے جینے سے پہلے مرا ہوا تھا اس لئے پہلے موت کا تذکرہ دو مرتبہ موت دی یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے مرے ہوئے تھے اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر مرے دو موتیں آئیں وَأَحْيَيْتَنَا اور تُنے زندگی بخشی ہم کو اثنہ تینی دو مرتبہ ایک مرتبہ اس دنیا میں زندہ ہوئے ایک مرتبہ دوبارہ ہم نہیں مانتے تھے ہم تو سمجھے تھے کہ موت ہے اختتام زندگی حالانکہ یہ اختتام نہیں تھا یہ ابتدائی زندگی ہے اصل تو اس کے بعد کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی مگر بے وقوب سمجھتے رہے کہ یہ اختتام ہو گیا ہو گیا کام تمام اور یہی سمجھتے ہیں لوگ جی پورا ہو گیا ختم باس آگے کچھ نہیں 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 اصل زندگی تو اس کے بعد کی تھی جس کو نہیں مانتے تھے یہ دوسری زندگی بھی تُو نے ہمیں دی فَعْتَرَفْنَا تو اب ہم مان گئے اب میں نے ترجمہ کیا فا کا تو ہم مان گئے اب مان گئے ہیں دوبارہ زندگی بھی ملی اور جو دنیا میں ہم جرم کرتے رہے فَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا اب ہم ان گناہوں کو بھی مانتے ہیں واقعہ طرح ہم سے گناہ ہوئے بڑے جرم ہو گئے کیا ہوا ہم نہیں مانتے تھے سمجھایا گیا بڑوں نے سمجھایا چھوٹوں نے سمجھایا گھر والوں نے بتایا لیکن ہم گھر پر بھی بوجھ رہے زمین پر بھی بوجھ بنے رہے مان کر کے نہیں دیا اب مانتے ہیں فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ تو کیا ہے إِلَىٰ خُرُوجٍ نکلنے کی طرف مِّنْ سَبِيلٍ کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتائیے ایک چانس اور دے دیجئے ایک موقع اور دے دیجئے اب دوبارہ توبہ کر کے آئیں گے لیکن وہاں سے کسی کو چانس نہیں ملتا ہے وہاں سے واپسی نہیں ہوتی ہے یہ آیت کی مشہور تفسیر ایک اور طرح تفسیر بھی کی گئی توجہ سے بات سنیے سمجھ میں آئے گی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے تو ہم ایک کترہ ناپاک تھے اس سے پہلے کہاں تھے باپ کی پشت میں تھے ماں کی رحم میں تھے اس سے پہلے کہاں تھے اس سے پہلے کہتے ہیں عالمِ اروح میں تھے روحوں کے عالم میں تھے اور قرآن پاک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے آدم کی ساری اولاد سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا کہ تم ہمارا رب ہے عام طور پر لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو پیدا کیا گیا لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے قرآن میں اس طرح ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُحُورِهِمْ یاد کرو جب آدم علیہ السلام سے نہیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحوں کو پروردگار نے حاضر کیا اس کا مطلب کہ سب لوگ آدم علیہ السلام سے نہیں پیدا ہوئے جو ان سے پیدا ہونے تھے وہ ان کی پشت سے پیدا ہوئے اور جو ان کی اولاد سے ہونے تھے وہ ان سے ہوئے پھر ان کے بعد جو ان کی اولاد سے ہونے تھے ان کی اولاد سے ہونے تھے یہاں تک کہ ہر آدمی اپنی باپ کے پشت سے پیدا ہوا اور وہ آخری انسان پیدا ہوئے جو قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے ان سب کو حاضر کیا اللہ نے اور یہ کس طرح پیدا ہوئے ایک حدیث میں ہے کہ وادی نومان میں پروردگار نے ان کو چونٹیوں کی طرح جمع کیا اب کون وادی نومان اللہ ہی جانتا ہے اور پھر ان کو عقل و دانش اطاع فرمائی جتنی آج مجھے اور آپ کو عقل ہے ایک چالیس سالہ انسان کو وہ پوری عقل ان کو آئی اور اس کے بعد پروردگار نے ان سے پوچھا لستوی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں یہ ایک مرتبہ پیدا ہوئے تو یہ جو پیدا ہوئے تو پھر گئے کہاں پھر ایک کولڈ سٹور میں رکھ دئیے گئے ساری روحیں گویا موجود ہیں اور وہ منتظر ہیں اپنی اپنی باری کی کہ ہمارا نمبر کاب آئے ہمارا نمبر کاب آئے تو جب جب ان کا نمبر آ رہا ہے تب تک وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو ایک طبقہ یوں بھی کہتا ہے کہ تب ایک مرتبہ پیدا کیے اور پھر وہ موت آ گئی اس کے ایک مرتبہ وہ زندگی بھی آئی اور وہ جو کولڈ سٹور میں رکھ دیا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آج کسی چیز کو بچانا ہو تو کولڈ سٹور میں رکھ دینا وہ جو رکھ دیا وہ گویا ان کی موت آئی تو ایک زندگی بھی ہوئی ایک موت بھی ہو گئی اس کے بعد ہم دنیا میں آئے یہ دوسری زندگی ہوئی اس کے بعد یہاں سے مرے یہ تیسری زندگی شروع وہ مر گئے تو یہ دوسری موت ہو گئی دو زندگیاں ہو گئیں دو موتیں ہو گئیں لیکن جو میں نے پہلے تفسیر کی وہی یاد رکھیے گا اس لئے کہ وہ عبداللہ ابن عباس نے کی ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی ہے پروردگار ان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما اس کا مطلب کہ جو انہوں نے تفسیر کی وہ آسان بھی ہے اور وہی زیادہ محتبر ہے فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اے خدا اب ہم گناہوں کو مانتے ہیں تو کیا ہے کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا ایک چاند سور دے دے ایک مرتب پھر دنیا میں جانے کا موقع دے آگے بڑی اہم بات میں نے کہا نا صورتیں صورتوں کے ساتھ جڑی ہوئیں پشلی صورت کا پورے مضمون کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ کو تو ہر دور کے لوگ مانتے تھے مگر اکیلہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے تین تیس کروڑ والوں سے کہو یار چلو ایک کم کر دو کوئی فرق نہیں ہے بتیس کروڑ ننانوے لاک ننانوے ہزار نو سو ننانوے رکھ لو ایک کم کر دو مگر وہ اس کے لئے تیار نہیں اگر کہتے ہیں سمجھوتا کرنا ہے تو تم کو جھکنا ہوگا تو ہم تو ایک ہی کو مانتے ہیں تو جھکیں کیسے کہتے تھوڑا سا ان کو بھی مان لو ساتھ میں مان لو ان کو چھوٹی حیثیت دے دو بگر کشی نہ کسی درجے میں مان لو ان کو بھی تو اس کا نام ہے دین فرمایا اگر یہ جھک گئے تو پھر پیچھے کچھ بچے گا نہیں یہی بات یہاں پھر دمیان کی گئی ذالکم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے تھی یہ جو تم گناہوں میں مبتلا ہوئے اور آج تم جہنم میں پہنچے کیوں پہنچے بیانہو بات یہ تھی اذا دعی اللہ وحدہ جب فکارا جاتا تھا اکیلے اللہ کو ایک اللہ کفر تم تم کہتے ہیں ایک کو نہیں مانیں گے اور اگر کہا جاتا تھا کہ خدا بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں یہ بھکی بات ہے بالکل صحیح بات ہے اور آج اس نام کا دوسرے انداز سے بھی شرک ہوتا ہے عقل مند آدمی کہتا ہے بھئی پیسے سے روٹی ملتی ہے وہ لوگ خدا دیتا ہے کہتا ہے بھئی خدا دیتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں مگر پیسے ہوں گے تب ہی تو خدا بھی دے گا تو جب پیسے ہوں گے تو خدا کے دینے کا کیا مطلب رہا کہتے ہیں دیکھو بھئی خدا بچاتا ہے بیماریوں سے مگر احتیاط کرو گے تب ہی خدا بھی بچائے گا ورنہ خدا نہیں بچائے گا یہ آپ نے کہاں سے نکالا اپنی طرف سے کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو نہیں نہ معلوم کسی آیت میں ہے کسی حدیث میں ہے ایمان اسی کا نام ہے ہم کو ماننا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے ہم احتیاط کس لیے کریں گے اللہ نے ہم کو احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے بس اللہ نے حکم دیا اور احتیاط کرنے سے کوئی بچ جائے گا کوئی نہیں بچے گا جس کو اللہ نے مارنا ہے اس کو مر نہیں مرنا ہے احتیاط کرنے سے کوئی بیماری سے بچے گا بلکل نہیں اور جو بے احتیاطی کرے گا وہ مر ہی جائے یہ ضروری نہیں ہے البتہ ہاں یہ کہیں گے کہ اس نے یہ نافرمانی کی اس کو کہا تو بھئی احتیاط کر ایک گاؤں کا بندہ آیا اونٹنی لے کر ساتھ آیا آپ نے فرمایا اونٹنی کہاں چھوڑی اس نے کہا اللہ کے بروسے پر چھوڑ دی جنگل میں فرمایا نہیں جتنا کام تمہارا تھا اتنا کرنا چاہیے تھا تم کو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے تھا کہا باندھے نہ تھا قلعے کے اوپر اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا تھا اس کا مطلب احتیاط اتنی ہی کرنی ہے جس سے دین کا حکم نہ ٹوٹ جائے اور احتیاط کر کے کچھ گھروں میں چھپ گئے نمازیں چھوڑ دیں سلام علیکم وہ پہلے نہیں پڑتے تھے بے نمازی اب ان کو بہانہ مل گا بہت اچھا اور کچھ احتیاط کرنے کر کے ایک اس کونے میں کھڑا ہو گئے اس کونے میں کھڑا ہو گئے نہ تو کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ احتیاط کرنے کے لئے تو آپ نے پیوچے چھوڑا ہی کیا اللہ کے حویر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درست کی نماز کی درست کی کچھ نہ کچھ تو کرو تو یہ بھی ایک شرک ہے یہ دوسرے انداز کا شرک ہے آذر نے تراشا ہے اب نینے بت ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے آج وطن کا پجاری ہے انسان بہت بڑا عرب تو ہم سے زیادہ پجاری ہیں اس نام کے اوپر انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا اور ہر گاؤں والے نے کہا کہ میرا گاؤں میرا وطن ہے میں اپنی حکومت خود کروں گا کوئی باہر سے ترکش سے چل کر آئے اور ہم پر حکومت کریں تو پھر کیا ہوا وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہیں وہ انہیں ہر ایک کو بانٹ کر چھوٹے چھوٹے شعر دے دیئے یہ تمہارا ملک ہے یہ تمہارا ملک ہے تم اس کی پوجا کرتے رہو کرتے رہے تو پھر ان کے پاس کوئی سیکورٹی کا انظام نہیں تھا سب کے سب ان کے محتاج ہو کر کے رہے گئے انہوں نے کہا ہم یہی چاہتے تھے ذالکم پھر اس آیت پر غور کرو یہ بات اس وجہ سے ہے بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ کو وحدہ اکیلے کفر تم تو تم انکار کرتے تھے اکیلے کو نہیں مانیں گے یہ کوئی بات ہوئی ایک ہی خدا وَإِن يُشَرَكْ بِهِ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تُؤْمِنُو تو تم ایمان لاتے تھے شرک کرو تو اللہ بلکل مانتے ہیں لیکن اگر اکیلے اللہ کو مانو تو پھر تیار نہیں ہیں اور دنیا بھر کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں ایک ایک کے پاس چلے جائیے آپ ان سے پوچھئے اللہ اکیلے مالک کو مانتے ہو بلکل اکیلہ اس کا کوئی شریک ہے بلکل نہیں اس کی کوئی رنگ روپ ہے کوئی کچھ نہیں تو پھر یہ فوٹو کس لیے آگے رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں دیکھو ایک بڑی طاقت ہے اس کے پاس تھوڑے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح مگر میں نے کہا دکھ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان والا کہہ رہا ہے آج ایمان والا کہہ رہا ہے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک مسجد میں ہمارے ہیں جمعوں میں کہ آپ کیاں گئے تھے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑے در گھنٹی مار لیتے کہا کیوں نہیں ہوتی ہیں کہتا ہے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں اتنی عقل بھی نہیں آپ کو کہ ان کے عقیدوں میں کیا بدعقیدگی آئی ہے کہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو اس نے کہا بلکل اس کے الفاظ ابھی زندہ ہے وہ اس نے مجھے آ کر سنایا تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا دھیر ہیں کس لیے بنائی ہیں یہ کبھنے وہ تیرے باپ نے بنائی ہے کیا خدا نے بنانے کے لئے کہا تھا تجھے کبریں بناو اور مجاور بنو اور کبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نہ تو ابو بکر کی کبر کے اوپر کون بیٹھا کتنے بکریں چڑھے وہاں پر حضرت عمر کی کبر پر کتنے بکریں چڑھے حضرت علی کی کبر پر کتنے چڑھے حضرت عثمان کی کبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا یہ اس طبقے نہ نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا بگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا وہی برہمنزادے انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببین کے برہمنزادے اقبال کہتا ہے برہمنزادے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کو ہم لے کر آئے ہیں نا تو وہاں جو چلاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لئے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کی ایک مولوی صاحب کے ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں واپس مجھے آنا کہتا ہے میں واپس گیا اس نے کہا کہ یہ مفتینایت اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اتصاد آپ کو گھنٹی مارنی دی اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ آپ کو لے جائے آپ جب نماز کے لئے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا کیا وہ منظر ہے کیا ان کی مت ماری گئی ہے اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملنہ جو ان کو بے وقوب بنا رہے ہیں اپنے جیبوں کو برنے کے لئے عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے مگر عوام بے وقوب بن رہی ہے ان کو عقل ہی نہیں وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اور وہ چند ٹکوں کے لئے سب کچھ بیچ گئے ہیں ذالکم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے بِعَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہو اکیلے کفر تم تو تم کفر کرتے تھے وَإِيُّ شَرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تُومِنُو تو تم ایمان لاتے تھے وَإِي شرک کے ساتھ ایمان کیا بچ گیا یہی بات کہ اللہ بھی ہے مگر ساتھ میں غیر اللہ بھی ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهُ اب تو حکم صرف اللہ کا چلے گا اب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے مطاقِ مشرک لات کو عزا کو حبل کو اب کرو ان سے مانگو ان سے بولو یہاں سے نکالو ہمیں جہنم سے اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے فَالْحُکْمُ تو آج فیصلہ ہے للہ اللہ کے لئے اللہ علیہ جو بلند ہے القبیری جو بہت بڑا ہے وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا اسی کا فیصلہ یہاں چلے گا ہُوَ الَّذِي يُرِيكُم آیاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ہُوَ الَّذِي وہی تو ہے الَّذِي جو یُرِي دکھاتا ہے کُم تم کو آیاتِهِ اپنی قدرت کی نشانیاں اے اتنی نشانیاں زمین کے اندر اللہ نے اپنی توحید کی پھیلائی ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے کہتے ہیں اللہ بارش کون برسا رہا ہے اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا کہا اللہ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو غیر اللہ کہاں سے آ گیا ہُوَ الَّذِي وہی تو ہے الَّذِي جو یُرِي دکھاتا ہے کُم تم کو آیاتِهِ اپنی قدرت کی نشانیاں وَيُنَزِّلُ لَكُم اور اتارتا ہے وہ لَكُم تمہارے لئے مِنَ السَّمَا آسمان سے اتارتا ہے رزقاً روزی کو روزی کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں یا یہ مطلب کہ بارش کو وہ آسمان کی طرف سے بادلوں سے برساتا ہے اللہ ہی برساتا ہے کوئی غیر اللہ نہیں برسا سکتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ اور نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے إِلَّا مَگر وہ شخص يُنِيبُ جو اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور جو بھاری طبقہ نہیں مان رہا ہے کیوں نہیں مان رہا ہے توجہ ہی نہیں کر رہا اللہ کی طرف بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھو آپ خود ہی فیصلہ کرو مگر پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے فَدْعُ اللَّهِ اے ایمان والو اُدعُو اب سنو توحید کیا ہے تم پکارو اللہ کو مخلصین لہو الدین خالص کر کے لہو اسی کے لئے الدین عبادت کو خالص کرو عبادت کو اللہ کے لئے کسی کو اس میں شریک نہ رکھو اگر ذرا سے شریک رکھو گے یہ بھی شرک ہو جائے گا اور جو اوپر بیان ہوا وہ فیصلہ پھر تمہارے لئے ہو جائے گا فَدْعُ اللَّهِ تو دعا کرو تم اللہ سے مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لئے الدین عبادت کو وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو نا پسند ہو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا یہ چڑیں گے نہیں بہت چڑیں گے بہت جلیں گے بھئی ایک دو کو نہیں ایسا لگتا ہے کہ بندار ہے خداوں کا تو اتنوں کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں بس ایک ہے پہلے لا اور اس کے بعد اللہ تو وہ چڑیں گے نہیں کیا وہ ضرور چڑیں گے ان کو غصہ آئے گا کہا یہ چڑیں یہ جلیں یہ مریں کچھ بھی کریں فَدْعُ اللَّهَ اے ایمان والو تم پکارو اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لئے الدین عبادت کو وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر بہت زیادہ چڑیں گے اور بہت چڑنے چاہیے کیونکہ یہ تو ان کی سوچ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہوا پوشیدہ ہے وہ اللہ ہی تو ہے رفیع الدرجات جو بلند درجوں والا ہے بلند مقامات و مرتبے والا ہے رفیع الدرجات بلند درجوں والا ذُل عرشی عرش کا مالک ہے يُلْقِ الرُوحَ وہ بیجتا ہے روح کو روح کو بیجتا ہے من عمری ہی اپنے حکم سے علامنی شاہ جس پر چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے تو اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان پر روح کو بھیجتا ہے تو روح کیا چیز ہو سکتی ہے جو بندوں پر بھیجتا ہے قول یہ وہی کو بھیجتا ہے لیکن وہی کو روح کیوں کہا گیا یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ وہی کو روح کہا گیا کیوں انسان دو طریقے سے زندہ ہوتا ہے دو طریقے سے مرتا ہے ایک جسمانی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے اس زندگی کے لئے بھی روح کی ضرورت ہے اور ایک روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی روح کی ضرورت ہے اس زندگی کے لئے جان کی ضرورت ہے تو پھر روحانی طور پر آدمی کیسا زندہ ہوگا اس کے لئے قرآن کی ضرورت ہے اس کو بھی اللہ بھیجتا ہے اس لئے قرآن پاک کو روح کہا گیا اور جس کی یہ آتما مر جاتی ہے روح نکلتی ہے یعنی ایمان باقی نہیں رہتا اس کو بھی قرآن پاک نے کہا وہ مردہ ہے مکہ کے کافروں کو کہا یہ مردے نہیں تھے تو ہم نے ان کو زندہ کیا دوبارہ سنو رفع الدرجاتی وہ بلند درجوں والا ہے ذو العرشی عرش کا مالک ہے یلقی الروح وہ بھیجتا ہے روح کو یعنی وحی کو من امری ہی اپنے حکم سے حلامی شاہ جس پر چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے اور کس لئے وحی بھیجتا ہے وہی بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے لِيُنزِرَ يَوْمَتْ تَلَاق تاں کہ وہ ڈھرائیں بندوں کو يَوْمَتْ تَلَاق تلاق کے دن سے اور یہ تلاق تے کے ساتھ ہے توئے کے ساتھ نہیں ہے توئے کے ساتھ تلاق تو وہ ہوتی ہے وہ جو ڈائیورس لیکن یہ تلاق ہے تے کے ساتھ اس کے معنی ملاقات اس دن سے ڈھرائیں جس دن ملاقات ہو جائے گی آئے آئے بندے اللہ سے ملیں گے جانا پڑے گا اس کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے گی اس دن سے ڈھرائیں کہ لوگو تم سمجھ رہے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں بڑے نہیں ہو رہے ہیں تم اللہ کی ملاقات کے قریب ہوتے جا رہے ہو قریب ہوتے جا رہے ہو آدمی کی شادی ہوتی ہے کتنا خوش ہوتا ہے خوش ہونے کا مقام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب شادی ہو گئی زندگی کا ایک کام ہو گیا اس کا مطلب کہ اب اس کے بعد دوسرا نمبر موت کا ہے پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی اس کا مطلب کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے اس کے بعد کیا ہے لیو نظرہ یوم الطلاق قرآن کس لیے اترا تاں کہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میری اور آپ کی اکیلے اللہ سے ملاقات ہو گی تنہ تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے گئے اور اللہ کہے گا کہ تم میری ملاقات کا انکار کرتے تھے اسی کو بھول گئے تھے یومہ ہم بارزون کیسا منظر ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کا یومہ جس دن ہم بارزون وہ کھلے میدان میں سامنے آئیں گے یومہ جس دن ہم بارزون وہ کھل کر کے کھلے ہوئے میدان میں سامنے آئیں گے اکیلے آئیں گے آمنے سامنے کوئی مددگار نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی دائیں بائیں ہمایت کرنے والا نہیں اور کیسے آئیں گے لا يخفى لا يخفى نہیں چھپے گی اللہ کے سامنے منہ ان میں سے شئی کوئی چیز بھی کوئی چیز چھپنے کا مطلب ایک تو کوئی بندہ نہیں چھپ سکے گا وہ کہے جی جب عدالت کا وقت آئے گا بلایا جائے گا چلو عدالت میں میں کہیں قبر کے کونے میں چھپ جاؤں گا کوئی نہیں چھپ سکتا ہے دوسرا کیا آدمی اپنی کسی بات کو چھپانا چاہے اللہ سے کہ چلو بڑے بڑے کچھ جرم کی ہیں جس کا کسی کو پتا نہیں چلا یہاں چھپ جائیں نہیں نہیں یہ دن ہی کیسا ہے اس کا نام ہے یوم تُبل السرائر راز اوٹ ہونے کا دن اس کا مطلب ہی ہے الحاق کا ساری حقیقتوں کے ظاہر ہونے کا دن آج نہیں چھپ سکتا ہے سب کچھ سامنے آئے گا اور بس اوقات آدمی کیا چاہے گا کہ میرے راز میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے چاہے مجھ کو جہنم کے بیچ میں ڈال دیا جائے اللہ اکبر یومہم جس دن وہ بارزون سامنے ہو کر آئیں گے اللہ کے لا یخفا نہیں چھپے گی علی اللہ اللہ سے اللہ کے مقابلے منہم ان میں سے شئید کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی کوئی چیز چھپا سکیں گے نہیں اور سب موجود ہوں گے تو پھر فیراؤن بھی قارون بھی نمرود بھی اس دور کے فیراؤن بھی آج کے فیراؤن بھی اور قیامت تک فیراؤن ہر دور میں فیراؤن ہوتے رہیں گے ہیں اور ایک روایت میں فرمایا ہر دور کے لئے فیراؤن بھی ہوگا اور اس کے لئے موسیٰ بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا تو ہر ایک فیراؤن بھی موجود ہوگا پھر کیا ہوگا ایک عجیب اعلان ہوگا لیمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ لیمن کس کی ہیں اليوم آج الملک بادشاہ کس کی ہے بتاؤ کون جواب دے سکتا ہے خاموش سب کے گلے خوشک ہو جائیں گے حلق سوک گئے کون جواب دے سکتا ہے میری بادشاہ یہ کون بول سکتا ہے آج پھر ساری کائنات میں سناٹا چھائے گا پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اور ہر ذرہ جواب دے رہا ہوگا للہ الواحد القہار للہ ایک اللہ کی ہے الواحد جو اکیلہ ہے القہار جو سب پر غالب ہے آج تنہا اس کی بادشاہی کانا گھڑے ہو کدھر ہو تم اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہر آدمی تیس مار خان کچھ نہ ہو تو کم سے کم اپنے گوھوں کا مکھیہ بنا ہوا اپنے محلے کا کوئی نہ ہو تو اپنے گھر ہی کا چہدری بنا ہوا لیڈر بنا ہوا بادشاہ بنا ہوا ہر ایک کو سوچنا چاہیے اللہ کی عدالت میں جانا ہے جہاں یہی اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہی ہیں سب بنے تھے شیر مار خان ہاں شیر خان ہاں کیا نام ہے کہتا گیدر خان کیوں کہاں پھر چکا ہوں اب نہیں کہہ سکتا ہوں شیر خان یہ میرے جاننے کی بات ہے میرے سامنے کی پوچھا کیا نام کہاں آج گیدر خان کہاں نہیں تیرہنا اب تو کاغذوں میں شیر خان ہے کہاں وہ دور چلا گیا اب نہیں رہا میں شیر خان لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے للہ ہی اللہ کی ہے الواحد جو اکیلہ ہے القہار جو سب پر غالب ہے اب کیا ہوگا کہاں وہ اللہ فیصلہ کرے گا کوئی غیر اللہ یہاں فیصلہ نہیں کر رہا ہے اليوم آج تجزہ بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو بما قصبت جو اس نے کمائی کی اور یہ بھی کب وہ تفصیل حدیث میں دیکھیں نا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتہ سور پھونکا گیا سب کے سب زندہ ہوئے اعلان ہوا حَلُمُّ اِلَىٰ عَدَالَتِ رَبِّكُمْ اِلَىٰ قَضَائِ رَبِّكُمْ چلو اپنے رب کی عدالت میں اپنے رب کے فیصلے کے لئے سب دوڑے رب کی عدالت میں پیش ہوگئے تو کیا فیصلہ شروع ہو جائے گا کہا نہیں لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے پچاس ہزار سال گزر گئے یہ تو قرآن نے کہا اس دن ایک دن پچاس ہزار سال کا اور سورِ الْفْلَامِمْ سجدہ میں ہزار سال کا مطلب کسی کو لگے گا پچاس ہزار سال کا اور کسی کو ایک ہزار سال کا لوگ پریشان ہیں حساب و کتاب کسی طرح شروع ہو جائے اور چیخ و پکار ہوگی صرف اس بات کی کہے تو ہم سب کو سیدھا جہنم میں ڈال دے مگر ایک مرتعہ حساب کتاب شروع کر دے یہ جہنم میں ڈالنے کی بات کیوں کہیں گے ہر موڑ کے اوپر آدمی کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں وہ سوچتا ہے یہ نکلے تو اگلی کو خود دیکھ لوں گا موت کے وقت میں آدمی زندگی سے پریشان ہوتا ہے کہتا ہے موت آئے مر جاؤں جان چھوٹے اور جب موت آتی ہے تو پھر زندگی کو بھول جاتا ہے پھر برزخ کے زمانے میں جو سزا ملتی ہے تو وہ سوچتا ہے موت میں کیا ہوا اس کے بعد محشر کے میدان کو دیکھ کر برزخ کی دنیا کو کیا کہے گا وہ جیسے میں سویا ہوا تھا کسی نے مجھے جگہ دیا اور برزخ کے زمانے میں اتنی پریشانیاں سوچتے ہیں کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے اور پھر سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر نوہ علیہ السلام کے پاس وہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی اور ہر ایک کہتا جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اگر خدا کے ہاں سفارش ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائیں وہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا وہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام کر سکتے ہیں بخاری کی حدیث ہے ان سے پوچھا جائے گا کیوں کہا وہ تنہا ایسے ہیں جن کے لئے اللہ نے فرمایا آپ کی خطا ہوئی نہیں سکتی لیکن اگر پشلی ہے تو وہ بھی معاف اور اگر آئندہ کوئی ہو جائے تو وہ بھی معاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کے لئے یہ مزدہ ہے یہ خوشخبری ہے کہ اگر خطا ہو جائے تب بھی معاف اگر یہاں کوئی گستاخی ہو گئی ہم سے تو کیا ہوگا ہاں اگر آپ سے پہلی کہہ دیا کہ آپ کے لئے ہے ہی معاف تاکہ آپ کو ذرا بھی جھجک نہ ہو کہ کہیں میرے سے کوئی گستاخی اگر بالفرض ہو جائے ہو نہیں سکتی ہے لیکن پہلی کہہ دیا گیا معاف فرمایا آپ ہی پھر اٹھیں گے اور آپ فرماتے ہیں پھر میں سجدہ کروں گا اللہ میرے دل میں ڈالے گا اس وقت میں میں کیا کیا اللہ کی حمد کروں گا وہ ابھی میں جانتا ہی نہیں ہوں میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ کو ترس آ جائے گا اور پروردگار فرمائے گا ارفع راسک تیرے آنسوں دیکھے نہیں جاتے اب سر اٹھا اشفع تشفع اب تُو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی تُو کیا کہنا چاہتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ انسانیت کا کائنات کا حساب کتاب شروع ہو جائے اب حساب کتاب شروع ہوا قرآن کبھی اس طرح بیان کرتا ہم کو لگتا ہے بس یہ در مرے یہ در قبر میں گئے دو چار دن کے بعد میں اشرڑا اس کے بعد حساب کتاب ہوا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا نہیں نہیں اب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلا اعلام اليوم تجزا کل نفس بما کا ثبت اليوم آج تجزا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر ایک جان کو بما کا ثبت جو اس نے کمائی کی اور دوسرا اعلام لا ظلم اليوم ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا آج کوئی ظلم نہیں ہوگا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں کسی پر ظلم نہیں ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْعَذِفَةَ اب میں نے عرض کیا اس طرح کہ قبر کا ایک زمانہ محشر کا ایک زمانہ اور اس کے بعد پتہ نہیں کب حساب کتاب کا نمبر آئے تو ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ ابھی تو بڑا زمانہ ہے ابھی تو قیامت آنے میں بہت بڑا زمانہ ہے تو قیامت تو ان پر آئے گی جو اس وقت میں زندہ ہوں گے میں اور آپ جب موت سے دوچار ہوں گے تو ہماری تو قیامت ہو گئی نا اور پھر قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں وقت کتنا رہتا ہے کل کہہ رہے تھے روزے آئے روزے آئے روزے آئے آج آدھے سے زیادہ چلے گئے اور آدھے سے کم باقی رہ گئے ہیں اس لئے کہا گیا قیامت قریب آ لگی ہے اے میرے حبیب درائیے ان کو یوم العازفہ قریب آنے والی کے دن سے وہ گھڑی جو قریب آ لگی ہے سر پر آپ پہنچی ہے کچھ وقت باقی نہیں بچا ہے کیا تیاری کی ہے ایک نے آ کر پوچھا آپ سے صحابہ میں سے اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے قیامت میں کتنے دن رہ گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا تیاری کی تو انہیں قیامت کی انہوں نے کہا کچھ نہیں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کام کریں میں بھی وہی کام کروں فرمایا تیری لیے کافی ہے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے کس نے کتنی تیاری کی ہے اس کے اعتبار سے قیامت قریب آ لگی وَأَنْذِرْهُمْ اور آگاہ کیجئے ان کو یَوْمَ الْعَازِفَةَ قریب آنے والی کے دن سے کسی کی عمر سو سال ہے تو سو سال کیا گزرتے ہوئے وقت لگتا ہے جب سو میں سال کے بوڑے کو دیکھو موت آئے تو اس وقت میں اس کو ایسا لگتا ہے یہ کل کی بات ہے کل پرسو کی بات ہے کہ میں اسکول جانے کے لائق ہوا اور میں یہ کر رہا تھا بچپن میں اس کو یہ ساری زندگی ایک دن معلوم ہوتی ہے اور اللہ نے پہلے دن ہی کہا یہ ساری زندگی ایک دن اس کے بعد آئے گا کل اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرُ کون ہے قیامت کا دن اِذِ الْقُلُوبُ جب دل لَدَ الْحَنَاجِرُ حَنْجَرَ کے پاس پہنچ جائیں گے دل کلیجے مو کو آ جائیں گے اردو کا محورہ ہے کلیجے پھٹ کر کے مو کو آنے کو ہیں اس قدر آدمی ڈر رہا ہے غم زدہ ہے لگے گا کہ دل پھٹے گا اور مو کے راستے باہر آ جائے گا اور قرآن نے کہا آ جائے گا کیا وہ حنجرے تک پہنچ جائیں گے ہنجرہ کے پاس حلق تک پہنچ جائیں گے اور اردو محورہ میں کہیے کلیجے مو کو آئیں گے قاظمینہ اس حال میں کہ لوگ غم سے گھٹ رہے ہوں گے مَا لِظْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم اب کیا ہوگا اب ظالموں کے لئے مِنْ حَمِيم کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا ہائے ہائے کوئی کہے کوئی دوست کام آ جائے کسی دوست کو غیرت آئے یار میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہائی نہیں مَا لِظْظَالِمِينَ نہیں ہے ظالموں کے لئے مِنْ حَمِيم کوئی گرم جوش دوست ابھی حمیم پیچھے گزرا تھا اُبلتا ہوا پانی اور یہاں بھی اسی کے معنی میں وہ دوست جس کے غصہ کھول جاتا ہے کہ میرے دوست کی پٹائی ہو رہی ہے ہائی کوئی نہیں مَا لِظْظَالِمِينَ نہیں ہے ظالموں کے لئے مِنْ حَمِيم کوئی گرم جوش دوست وَلَا شَفِع اور نہیں ہے کوئی سفارشی یُطَع جس کی بات کو مانا جائے کوئی نہیں جو ظالموں کو چھڑا سکے ظالموں کے لئے کوئی سفارش کرنے والا نہیں یَعْلَمُ خَائِنَةَ اللَّا عِيُنَ اور کس کی عدالت میں کھڑے ہیں ایک گواہ موجود ہیں اپنے گواہ موجود ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جج کو خود سب کچھ معلوم ہے وہ کتنا معلوم ہے انسان کے جسم میں پورے باڑی میں دو چیزیں ہیں کہ جو لوگوں سے چیزوں کو چھپا سکتی ہیں ایک آنکھ ہے کہ کدھر ماری کدھر اشارہ کیا لوگوں کو نہ پتا چلے فارسی والے کسی بے حقوق نے کہا تھا مَيَانِ آشِقِ مَاشُوق رَمْزِيست قِرَامًا قَاتِبِين ہم خبرِ نِيست وہ جو قِرَامًا قَاتِبِين ہیں ایک نیکی لکھنے والا ایک گناہ لکھنے والا کہا مَاشِق اور مَاشُوق ایسے اشارے بھی کر دیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا بھئی کیا کہہ رہا تھا یہ وہ اس سے پوچھتا وہ اس سے پوچھتا پتا ہی نہیں چلا میں نے کہا کسی بے وقوف نے کہا اس لئے کہ قِرَامًا قَاتِبِين سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے حدیث میں پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلتا ہے نیکی والے کو کہا نیکی کرنے سے خوشبو پھوٹتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے نیکی ہو گئی اور برائی کرتا ہے تو ایک بدبو پھیلتی ہے اور کبھی اس بدبو کو انسان محسوس کرتے ہیں غزوہِ تبوخ سے آپ واپس آ رہے تھے اچانک ایک مرتبہ بہت سخت قسم کی بدبو آئی حدیث میں موجود ہیں صحابہ پریشان ہوئے کہاں سے بدبو آئی فرمایا ایک منافق ایک ایمان والے کو گالیاں دے رہا تھا اس کی برائیاں کر رہا تھا اس کی بات کی بدبو تم محسوس کر رہے ہو ایک اور مقام پر پہنچے اور خطرناک بدبو آئی عرض کیا یہ کیا ہوا فرمایا ایک بڑا منافق مر گیا ہے اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں فرشتے اس کی بدبو تم کو محسوس ہو رہی ہے مدینہ پہنچے واقعہ تن معلوم ہوا منافقوں نے ایمان والوں کی برائیاں تو کی تھی لیکن ایک بڑا منافق مر بھی گیا تھا اس کی روح جو گئی تو لوگوں نے محسوس کیا اس کی بدبو کو صحابہ نے محسوس کیا محسوس ہونے کے لئے ایمان بھی ویسا چاہیے تو کرامن کاتبین کو خبر نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اور کرامن کاتبین کیا کریں گے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ کی شان کیا ہے میں نے کہا انسان کی باڑی میں دو چیزیں ہیں جو چھپا سکتی ہیں کیا کیا سوچ رہا ہے میں کیا کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا کیا سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو کچھ پتا نہیں چلے گا وہ کل بتایا تھا میں کل کی بات جانتا ہوں اللہ کے پٹھے تجھے تو ابھی کی معلوم نہیں کل کی کیا بتائے گا کسی کو معلوم نہیں دل کا یہ اللہ ہی جانتا ہے دل دریاء سمندر ڈنگے کون دلاندی جانے ہو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے دل دریاء سمندر ڈنگے کون دلاندی جانے ہو اللہ ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ دل کی خیانت کو بھی جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے دل کیا سوچ رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے آنکھ کیا کیا اشارے کر رہی ہے اس کو وہ جانتا ہے کس کی عدالت میں کھڑا ہے کہاں پیش ہوا ہے تم اللہ اکبر کیا منظر ہے یہ عدالت کا وَانْذِرُهُمْ اگا کرو ان کو دھراؤ ان کو یوم العازفہ قریب آنے والی کے دن سے اِذِلْ قُلُوب جب دل لد الحناجر حلق تک پہنچ جائیں گے قاضی مینہ گھٹنے کی وجہ سے یا اس حال میں کہ وہ گھٹ رہے ہوں گے مَا لِزْظُالِمِينَ مِنْ حَمِينَ ظالموں کے لئے کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا وَلَا شَفِعِ کوئی سفارشی نہیں ہوگا یُتَع جس کی بات کو مانا جائے اور عدالت میں کہاں پیش ہوئے یَا عَلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنَ جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اللہ اکبر آنکھ کیا یہ خیانت کرتی ہے چلتے چلتے کس نے کیا کر دیا کہاں کیا کہ دیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو آنکھوں آنکھوں میں باتیں کر گئے اللہ جانتا ہے نا اس سے کیا چھب سکتا ہے یَا عَلَمْ جانتا ہے وہ خائنة الْآَيُنَ آنکھ کی خیانت کو اور آنکھ کیا کرے گی وَمَا تُخْفِسْ صُدُور ان باتوں کو جانتا ہے جن کو سینے اندر میں چھپاتے ہیں جو دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں کس کا کیا خیال ہے کون کیا سوچ رہا ہے وہ بھی اللہ سے چھپتا نہیں ہے اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے بندہ آیا سفر کر کے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہیں حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو تار گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے ایک دم جست لگائی اور اس کی تلوار پکڑ لی اور ادھر سے پکڑ لیا گریبان اور سیدھا حضور کے پاس لے کر بٹھا دیا کہنا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے یہ مکہ کا کافر آیا ہے کوئی چکر ضرور ہے غزبہِ بدر پیش آ چکا ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے کہ آپ کو معلوم ہے میرا بیٹا گرفتار ہے اس کی رہائی کے لیے بات کرنے آیا ہوں اگر کوئی جرمانہ بغیرہ لیں تو اس کو چھوڑ دیں تو میں اسی کی پیشکش کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا جرمانہ تو آپ دیں گے یہ تو ٹھیک ہے آپ کا مگر وہ جو حتیم میں بیٹھ کر آپ نے اور صفوان نے پلان بنایا تھا اس کا کیا ہوا کہا وہ کیوں سا پلان کہا وہ جو کہا تھا کہ تیری بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا تیرے قرضے میں ادا کروں گا اور تو کسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ عربوں کی خاص صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے راز رکھنا کا کسی شخص کو یہ راز معلوم نہیں میں اور صفوان اکیلے بیٹھے تھے حتیم میں جو خانہ کعبہ کے پاس ہیں آپ اس میں مشورے کر رہے تھے اور تفسرے کر رہے تھے کہ یار کیا ہوا بدر میں سارے بڑے سردار مر گئے اب کیا کریں تو وہ کہہ رہا تھا یار جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا تو میں نے کہا کہ جینے کا مزہ تمہیں دلا دیتا اے کاش میرے بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا اور مجھے کچھ کرزہ نہ دینا ہوتا میں نے صفوان نے پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ کرزہ بہت ہے بچے بہت ہیں اس نے کہا تیرے بچوں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہیں آپ کہیں گے کہ وہ سوچے گا جھوٹ بول دے گا کل بندباش نہیں نہیں عرب ایسا نہیں کرتے تھے ان کی بات پتھر کی لکیر تھی اس نے کہا دیا تیرے بیوی بچے میرے ذمہ ہیں تو اس کا مطلب ہو گئے ذمہ ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب وہ دھوکہ دے دے اور اس نے کہا تیرا قرضہ کتنا کتنا کہا یہ 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 اس نے کہا سب میرے ذمہ ہیں اب بول لے تو میں کر لوں گا اس نے کہا میں ان کا کام خود تمام کر دوں گا کہا کیسے کرے گا کہا میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں گا اگر ایک چونچ بھی لگے گی ان کا کام ہو جائے گا مجھے کوئی اب زندگی کی تڑپ تو رہی نہیں تو میں کسی طرح ان کے پاس پہنچوں گا کسی طرح ایک تلوار لگ گئی تو کام ہو گیا اس کے بعد وہ مجھے مار دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے کہا تو یہ کام کر اب جو حضرت عمر نے دیکھا اس کو پکڑ لیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس کو بتائیں اس نے کہا یہ راز تو میرے اور صفوان کے سوا میری بیوی نہیں جانتی میرے بچے نہیں جانتے کسی شخص کو نہیں معلوم ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ نے آپ کو بتایا ہے اور اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا ان کے بیٹے کو بھی ایمان نصیب کیا آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کو رہا کر دو اور ان کو دین سکھاؤ انہوں نے دین سیکھا اور غزوہ بدر کے واقعے میں موجود ہیں اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے واپس مکہ جاؤں گا جیسے میں پہلے کفر کے لیے محنت کرتا تھا اس طرح ایمان کے لیے محنت کروں گا لیکن آپ نے فرمایا بس صرف دعوت ہی دینی ہے محنت ہی کرنا ہے کسی کو ستانا مقصود نہیں ہے جاؤ اگر کر سکتے ہو محنت کرو محنت اور فتح مکہ تک رہے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے اور بڑے طبقے کو ان کے ذریعے سے ایمان نصیب ہوا یعلم خائنة اللہ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو وما تخفیص صدور اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو سینے چھپاتے ہیں واللہ یقذی بالحق اب کس کی عدالت ہے اللہ کی فیصلہ کون کرے گا واللہ یقذی بالحق اور اللہ فیصلہ کرے گا بالحق سچ سچ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا سچ کے ساتھ فیصلہ کرے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس کو آپ کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہوگا اور وہ جو ہم نے دوسرے بنائے تھے تینتیس کروڑ اور کتنے کتنے وہ نہیں کچھ کریں گے کیا یہاں واللہ دین یدونہ من دونی اور وہ جن کو لوگ پکارتے تھے من دونی اللہ کے سوا لا یقذو نبی شئی وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کریں گے لوگ کس کو پکارتے تھے فرشتوں کو پکارتے تھے سور فرقان پڑھئے گا ان کے پجاریوں کو پیش کیا جائے گا کیا تم ان کی پوجا کرتے تھے فرشتے انکار کر دیں گے وہ کہیں گے یہ شیطان کے پجاری تھے ہم نے کبھی نہیں ان کو ہماری پوجا کرنے کے لئے کہا تو پروردگار فرمائے گا تمہیں تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے حضرت مریم کی کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کی وہ بھی اسی طرح جواب دے دیں گے اور جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا مگر حدیث میں موجود ہے کہ پتھروں کو سزا دینے کے لئے نہیں اس لئے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا قصور تو ان کا تھا تو ان کو کیوں ڈالا جائے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہاں البتہ ان کو اور رسوا کرنے کے لئے کہ جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ مسئیبت سے ہم کو بچائیں گے وہ تو تمہارے ساتھ جل رہے ہیں لا یقضون ابشیح جن کو پکارتے ہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کیوں بڑا اہم مسئلہ اور کوئی کیوں نہیں فیصلہ کرے گا بہت بڑی بات ان اللہ ہوا سمیع البصیر صحیح فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جج خود سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو کتنے جھوٹے گوا پیش ہوتے ہیں کتنے مقدمے کوٹ میں جھوٹے پیش ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو بیوی کی قتل کی سزا ملتی ہے اور بیوی باہر شادیاں کرتی ہے بچے جنتی ہے اس کو سزا ملی ہوتی ہے جھوٹے گوا پیش ہوتے ہیں جھوٹے فیصلے ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں اس لئے کہ جج بچارہ غیب تو نہیں جانتا خود حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جھوٹے گوا ہوں اور کسی کی زمین کا جھوٹا فیصلہ کروا دیں فرمایا ایسا فیصلہ ہونے نہیں دے گا اللہ لیکن اگر کسی کے لئے بالفرض فیصلہ ہو جائے تو وہ سمجھے مجھے زمین نہیں ملے مجھے جہنم کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے تو اللہ کے سوا کیا کوئی سننے والا ہے کہ جو ہر بات خود سنتا ہے اس کو گواہ دھوکے نہیں دے سکتے البصیر جو خود دیکھتا ہے ہر وقت میں دیکھتا ہے چونکہ یہ تنہا اللہ کی ذات ہے اس لئے فیصلہ بھی تنہا اللہ کرے گا بے شک وہی تو بس سننے والا ہے کوئی دوسرا ہر وقت میں نہیں سنتا ہے ہر ایک کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور وہ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح سنتا ہے فرمایا اس کو ایک فیصلہ تو آخرت میں ہوگا ایک فیصلہ دنیا میں دیکھ لو کتنے دنیا میں ظالم ہیں جنہوں نے مڑر کیے قتل کیے کسی بندے بشر کو نہیں پتا چلا مگر آخر ان کے مڑر ظاہر ہوئے آخر ان کے جرائم سامنے آئے آخر وہ زلیل اور رسوہ ہو کر کے رہے یہ کس نے ظاہر کیا اس نے ظاہر کیا جو جانتا تھا بے شک لوگوں کو معلوم نہیں تھا لیکن اللہ نے ظاہر کر کے چھوڑا اولم یسیرو کیا وہ نہیں گھومے پھرے نہیں چلے فی الارضی زمین میں فی انظرو جس کی وجہ سے وہ دیکھتے کیفہ کان کیسے تھا عاقبہ انجام ان لوگوں کا کانو من قبلیہم جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا قارون کو دیکھو نمرود کو دیکھو فیرون کو دیکھو قوم عاد کو قوم سمود کو ہر دور کے ظالموں کو دیکھ لو میں نے تو اس لئے چھوٹی مثال پیش کی ہر دور میں قتل کرنے والوں کو دیکھو ظلم کرنے والوں کو دیکھو کہنے والے کہتے ہیں کہ ظلم کی نئیہ چلتی نہیں ہے ظلم کی تہنی پھولتی نہیں ہے وقتی طور پر لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ظلم کا کسی کوٹ نے اس کو نہیں پکڑا کسی عدالت نے نہیں پکڑا مگر یہ کوٹ کی بیماری کہاں سے لگ گئی یہ جسم میں کیڑے کہاں سے پڑ گئے یہ کس نے ڈالیں یہ کبھی کبھی دنیا کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کا جرم چھپا ہوا ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے اور یہ تو دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ تو سزا نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ صرف تھوڑا عبرت کے لئے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہ سوچو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تم سے پہلے لوگ کیسے تھے کانوہم اشدہ منہم کانوہم وہ پچھلے دور کے لوگ تھے ہم اشدہ منہم وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوتاً طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے قوم آدھ کو دیکھو ان کی تاریخ جس کو دنیا بھی مانتی ہے ساٹھ ساٹھ جوان کے ساٹھ ساٹھ گز کا ایک ایک جوان اور درختوں کو ایسے اکھارتا تھا اس کو دیار کو اور تنگ کو اور بیار کو اور چنار کو کٹنے کی ضرورت نہیں گھاس کی طرح نکالتے تھے بلکہ اللہ سے جب ڈرایا گیا کہنے لگے کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے اے مکہ کے لوگوں وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور کیا تھے وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں اپنے نشان چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے تھے انہوں نے بڑی یادگاری چھوڑی آج بھی لوگ یادگار بناتے ہیں پہشلے آج بھی یادگار بناتے ہیں بڑے سے بڑا انجینئر کہتا ہے سو سال تک تو یہ ہلے گا نہیں تو پھر دوسرے سو سال میں کہا پھر ٹوٹ جائے گا قوم سمود کی تو آج چھ ہزار سال کے بعد بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں آپ کبھی وہ حجر کا علاقہ دیکھئے گا نیٹ کے اوپر قوم سمود کو ہی آپ تلاش کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملے گا ان کے کھنڈرات اور اگر کبھی جانا ہو ویسے اس لیے نعوز بللہ نہیں جانا چونکہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے جلدی بھاگو یہاں سے لیکن قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو خیبر سے بس تھوڑا آگے جائیے گا تو یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ سعودی کے قبضے میں اس وقت قوم سمود کا علاقہ اس کا میں کہہ رہا ہوں چھ ہزار پرانی یادگاریں ابھی اسی طرح موجود ہیں کانوہم مشدو وہ زیادہ سخت تھے منہم ان سے قوتاً طاقت کے اعتبار سے وہ آثاراً اور نشان چھوڑنے کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جی تغلقوں کے بڑے نشان ہیں اور مغلوں کے بڑے نشان ہیں اور ان سے پہلے پانڈوں اور کوروں کے بڑے کلے موجود ہیں بڑے نشانات موجود ہیں کہا تم سے پہلے اس سے بھی بڑے تھے فیلارض چھوڑے تھے زمین میں نشان مگر نشان چند دن رہے وہ نہیں رہے فاخدہم اللہ پکڑا ان کو اللہ نے بزنوبیہم ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ دیکھنے اور سننے والا نہیں تھا تو کیسے پکڑا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور جب ان کو اللہ نے پکڑا تو کوئی نہیں تھا ان کو اللہ سے بچانے والا وَمَا كَانَ اور نہیں تھا لہم ان کے لئے مِّنَ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں مِنْ وَاقْ کوئی بچانے والا کوئی نہیں بچا سکا یہ بڑا بےہودہ جملہ ہمارے علاقے میں ہے خدا نہ کرے جمہوں بھی آ جائیں کہتے ہیں جی برادری نہ خدا نہ مارے آپ بندہ جی سکنا ہے خدا کا مارا ہوا بھی بندہ جی سکتا ہے مگر برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا جی برادری کو نبھانا ہے کفر کر رہی ہو شرک کر رہی ہو جتنے گندے کام کر رہی ہو برادری کا ساتھ دو بھئی برادری کا مسئلہ ہے برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا ہے ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا مارا ہوا نہیں اٹھتا ہے اور برادری کیا کرے گی بھڑ میں جائے برادری کیا کیا برادری نے پہلے اور کیا کرے گی آئندہ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری برادری نہیں تھی آپ تو اکیلے کھڑے ہوئے تھے وہ وقت نہیں ہے کہ تنہا آپ اکیلے اللہ کی توحید کا آوازہ لگانے والے پھر آپ کے ساتھ پانچ لوگ جڑے اور پھر بڑی محنت ہوئی اور کہا گیا کہ بہت لوگ جڑ گئے ہیں تو کتنے لوگ ہوئے تھے چالیس لوگ ہوئے جب آپ نے زید بن ارکم کے گھر کو منتخب کیا ان کی تربیت کے لیے چالیس لوگ تو برادری کی تو بڑی تعداد باہر تھی اور ابو جہل نے آپ کو کہا خانہ کعبہ کے سامنے نماز مت پڑو اگر دوبارہ دیکھ لیا تو تیری گردن مرود دوں گا آپ نے فرمایا میں یہی نماز پڑھوں گا تو سورہ اقرہ کے آخر میں ہے نا اس کی تفسیر میں ہے ایک آواز لگاؤں گا تو میرے حمایتیوں سے پوری مکہ کی وادی بھر جائے گی اس پر اللہ نے فرمایا ان قریب ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے اور کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا بدر کے میدان میں گھسیٹا گیا کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آیا ذالکہ بھی انہم یہ سزا ان کو کیوں ملی ہر دور میں سمجھایا گیا ہر دور میں قرآن کی تعلیم کو پہنچایا گیا لوگوں تک اور انبیاء اکرام کا جو دور تھا حضور سے پہلے وہ بھی آئے ذالکہ یہ بات اس وجہ سے ہے بھی انہم اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے کانت تاتیہم آتے تھے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بل بیناتی صاف صاف نشانیاں لے کر مگر وہ کیا کرتے تھے فاکفارو تو وہ کفر کرتے تھے انکار کر دیتے تھے نہیں مانیں گے پھر کیا ہوا فأخذہم اللہ پکڑا ان کو اللہ نے اور جب اللہ نے پکڑا تو ان کو بھی معلوم ہوا کیا انہو قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالی ہی قوی طاقت والا ہے کسی کی طاقت اس کے سامنے نہیں آئی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے اور یہ جس طرح ایک آرٹیکلاب لکھتے نا اردو میں انشائیہ ایک لمبا مضمون چلا جاتا ہے تو تھوڑا خوشک سا ہوتا ہے آدمی پڑھتے پڑھتے ذرا تنگ آنے لگتا ہے تو اچھا لکھاک اچھا مصنف اچھا معلف لکھنے والا کیا کرتا ہے رائٹر فوراں کوئی مثال پیش کرتا ہے کوئی قصہ پیش کرتا ہے جس سے ذرا بات اور زیادہ دل کے اندر اترتی ہیں یہ اوپر کہا گیا اصل بات تو قیامت کی چل رہی تھی کہ قیامت کا فیصلہ اللہ کرے گا اس لیے کہ سننے والا وہی ہے دیکھنے والا وہی ہے پھر مثال کے طور پر پیش کیا کہ دنیا میں نافرمانوں کو سزائیں ملیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سننے والا تھا دیکھنے والا تھا نافرمانوں کی نافرمانیوں کو برداشت کیا ایک وقت تک پھر سب کو سزا دے دی اب سوال پیدا ہوا کیسے سزا دی اس کے لیے فوراں فیراؤن کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْ لَا مُوسَى اَرْسُنُو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تینا اپنی نشانیاں دے کر نشانیوں کا مطلب اللہ ایسی چیزیں دے کر انبیاء اکرام کو بھیجتا تھا کہ جو بندہ دل کا اتمنان حاصل کرنا چاہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے نہیں اس کو ایسی نشانیاں ملتی تھی کہ اس کا دل مطمئن ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جس طرح میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا عرب کے لوگ سادہ لوگ تھے بس تھوڑی سی زد تھی ان کے اندر جب ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کسی بات سے پھر وہ اپنے دل کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتے تھے کہ ضمیر فروشی کریں کہ آدمی مان رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ زبردست گرمی پویدی باہر کوئی بارش بارش نہیں ہو رہی ہے ایسا نہیں کر سکتے تھے ان کا یہ ایسا مزاج ہی نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھیں زہر کھاتے جائیں کہ دیکھیں کچھ اور کہیں کچھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کام کون لوگ کرتے ہیں یہ کام فراؤنی صفت قسم کے لوگ کرتے ہیں جو حکومت کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر مانتے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیتیں دے کر بھیجا نشانیاں ان کے لیے سب سے بڑی نشانی کیا تھی اللہ نے ان کو لاتھی دی زمین پر ڈالتے ہیں ازدہ بن جاتی ہیں اور ہاتھ میں لیتے ہیں لاتھی بن جاتی ہیں اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں سامنے نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا سورج کی طرح بن جاتا ہے لیکن سب سے بڑی نشانی ہر نبی کی اس کی صیرت ہوتی تھی اس کا کریکٹر اس کی ایسی پاکیزہ صیرت اس کے اتنے پاکیزہ اخلاق ہوتے تھے ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ یہ کردار نبی کے سوا کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کام کری نہیں سکتا ہے کیسے کر سکتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں مگر بیویوں کا مزاج تو بیوی ہے نا بے شک وہ آپ کی بیویاں ہیں مگر عورت کا جو مزاج ہے وہ تنکرے گا بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے کھانا بیجا حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ اگر یہ کھانا زیادہ اچھا بنا ہوگا تو ضرور آپ کہیں گے کہ زینب نے بہترین کھانا بنایا تو پھر میرا کیا بنے گا ساس اور بہو کا اسی پر تو جھگڑا رہتا ہے کہ ساس کبھی نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں بہو نے اچھا کھانا بنایا بس کہنا چاہیے اسی نے اچھا بنایا تو حضرت عائشہ کو دل میں ایک بات آئی زبان پر کچھ نہیں چہرے پر بھی کچھ نہیں تو انہوں نے ایسے کر کے جلدی سے لیا برتن تو برتن ٹوٹ گیا سارا اور کھانا بکھر گیا آپ نے حضرت عائشہ کو بالکل نہیں ڈانٹا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے یہ عورت کا مزاج ہے یہ اس کے لئے مجبور ہے آپ نے فوراں اس کھانے کو اکٹھا کیا اور روٹی وغیرہ تھی کوئی چیز ایسی نہیں تھی چاولوں کی طرح یا حلوے کی طرح زمین کے ساتھ لگ جاتی اس کو اکٹھا فرمایا اور اس کے بعد پھر اسی کو تناول فرمایا اسی کو کھایا اور وہ جو پیالے کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو چاندی کی تاروں سے آپ نے جوڑا اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوسرا پیالہ دو اور اچھا سا اپنا بنا ہوا کھانا بھی زینب کے لئے بیجو حضرت عائشہ تو چھو اب تھوڑا کہہ سکتی ہے میں نہیں بھیج ہوں انہوں نے بھیجا لیکن آپ کے اخلاق سے کتنی متاثر ہوئی ہوں گی اور حضرت زینب کو جب پتا چلا اللہ اکبر ایک صاحب نے تو لکھا کہ یہ پیالہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خادم کو دے دیا اور اس کے بعد کے دور میں جب آپ کی یادگار چیزیں بکنے لگیں تو ایک لاکھ درہم میں کسی نے بطور یادگار اس کو خریدا کیا پیالہ تھا وہ لیکن آپ کا طریقہ کار کیا یہ اخلاق یہ کردار ہے آپ کا اللہ اکبر کس طرح آپ نبھاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں بخاری کی حدیث ہیں اب والد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اچانک ایسے وقت میں آپ کے گھر میں آئے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی اور حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی اب میاں بھیویں ہیں گھر کے اندر تو زور سے بول رہی ہیں کسی بات کے اوپر حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تیری حمد تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولتی ہیں ڈنڈا اٹھایا اور ان کو لگے مارنے اب جدر سے حضرت ابو بکر آتے ہیں مارنے کے لیے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں جدر سے آتے ہیں ادھر آگے بچا لیتے ہیں ان کو نہیں موقع ملا مارنے کا جب نہیں موقع ملا تو تھوڑے مایوس سے ہو کر بلکہ شرمندہ ہو کر حدیث میں ہے کہ شرمندہ ہو گئے کہ یہ تو ان کے گھر کی بات تھی مجھے اس میں نہیں آنا چاہیے تھا تو وہ گھر سے واپس باہر نکلے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے میں نے بھڑے سے کتنی مشکل سے تجھے بچایا آج نہ چھوڑتا یہ حضرت عائشہ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا اللہ اکبر میں نے کہا کہ اللہ نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا وَسُلْطَانِ مُبِين اور ایک زبردست نشانی دے کر کے بھیجا یہ زبردست نشانی کیا تھی کسی نے کہا آسائے موسیٰ تھا کسی نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا اور کسی نے دوسرے موجزے پیش کیے لیکن میں ان کی بات کو زیادہ وزن دیتا ہوں جنہوں نے کہا کردارِ موسیٰ کریکٹرِ موسیٰ اخلاقِ موسیٰ سیرتِ موسیٰ علیہ السلام اس لئے کہ ہر نبی کی ایسی سیرت ہوتی ہے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں پیش نہیں کر سکتا ہے اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں کہ قارون حالانکہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ہے لیکن وہ بھی اتنا نافرمان تھا کہ اس کی طرف ہی نبی بھیجنے کی ضرورت تھی فَقَالُوا سَاحِرُنْ قَذَّابِ یہ تینوں بدماش مل کر بولے ساحِرُنْ ایک تو جادوگر ہے قَذَّاب بڑا جھوٹا ہے دیکھئے اس سے پیشے سے پیشلی سورت سورے سعاد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی حضور کو کیا کہتی تھی قَذَّاب بڑا جھوٹا ہے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آپ سے پہلے کے فیرونوی نبیوں کو قَذَّاب کہتے رہے ہیں بڑا جھوٹا آپ نہ پریشان ہوں انہوں نے پہلا جملہ کہا ساحِرُنْ قَذَّاب جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے کیا دل سے کہہ رہے تھے آگے بیس میں پارے میں انہیں پیچھے گزر گیا بیس میں پارے میں پروردگھار کا ارشاد ہے وستعی قیلت تھا انہوں نے دل سے اس کو سچا مانا تھا پھر کیوں جھوٹا کہہ رہے تھے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقُ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس بِالْحَقِّ حَق کو لے کر مِنْ عِنْ دِنَا ہمارے پاس سے قَالُو تو انہوں نے کہا اُقْتُلُوا ابْ اَبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ اُقْتُلُوا قَتْلُوا اَبْنَا الَّذِينَ ان لوگوں کے بیٹوں کو آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں مَعْهُ اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرتے ہیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے بھئی موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہتا ہے جو جو ان پر ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کرو کیوں جب باپ کے سامنے بیٹا قتل ہونے لگے گا تو باپ ہمت نہیں کرے گا ایمان قبول کرنے کی جوان بیٹے کو کون قتل ہوتے ہوئے برداشت کرے گا تو یہ قتل کب ہوا فیراؤنیوں نے دو موقع پر قتل کیا ایک جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اس سال کی فیراؤن نے ایک خواب دیکھا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہا کہاں پیدا ہوگا کہاں بنی اسرائیل میں کب بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کو زندہ مت رکھو جو لڑکا پیدا ہوتا جائے اس کو قتل کرتے جاؤ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے قتل کیا کب وہ بھی نومے پارے میں سورہ آراف میں گزر گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ موجزہ پیش کیا اس نے وہ جادوگروں جادوگر لائے مقابلے پر اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ان کے سارے سانپوں کو حضم کر گئی تو قوم کے دل سے وہ بات جو فیراؤن کہہ رہا تھا یہ جادوگر جادوگر وہ تو نکل گئی بات تو ان کے علق سے اتر نہیں رہی تھی اس وقت میں فیراؤن بیٹھ گیا اب خاموش ہو کر لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع فرما دی اس فیراؤن کی قوم کے لوگ بھی ایمان لانے لگ گئے قبطیوں میں سے اور بنی اسرائیل بھی ایمان لانے لہے تھے اس موقع پر فیراؤنیوں کو جا کر فیراؤن کو جا کر اس کے ہواریوں نے کہا کہ جناب فیراؤن کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جناب آپ نے اتذار موسیٰ آپ نے تو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو مگر وہ زمین میں ادھم مچا رہا ہے دعوت دیرہ اپنے دین کی اور لوگ دڑا دھڑ اس کا دین قبول کرتے جا رہے ہیں اس موقع پر فیراؤن نے دوسرا آرڈر جاری کیا اس نے کہا ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے ان کی بچیوں کو تاکہ بڑی ہو کر کے ہماری باندی بنیں نوکرانی بنیں یہ زلیل ہو کر کے رہیں گے تو انہوں نے دوسرا آرڈر جاری کیا کہ جو جو ایمان قبول کرتا رہے اس کے بچوں کو قتل کرو وَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو نِسَاء کہا عورتوں کو زندہ رہنے دو مطلب جو بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ہمارے برطن صاف کریں اور ہماری نوکرانی بنیں اس زلت کی وجہ سے بڑے لوگ بھی ایمان نہیں قبول کریں گے اور یہ جو دوسری مرتبہ کا ڈر آیا اس کے اوپر قرآن پاک نے تفسرہ کیا سورہ یونس میں اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں بڑا زبردست مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھا فیرونیوں نے کتنا بڑا کہ فیرون کے سارے جادوگر ہار گئے وہ لائے تھا جادوگر ان سب کے ساب سپنیاں اندر ہو گئے اور پھر سارے جادوگر ایمان لے آئے یہ کوئی چھوٹی بات ہے جب جادوگر ایمان لے آئے تو فیرون کے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے اس پر قرآن پاک نے فرمایا فَمَا آمَنَا نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فیرون کے لوگ إِلَّا ذُرِّيَتٌ مگر چند جوان ایمان لائے فَمَا آمَنَا لِمُسَى إِلَّا ذُرِّيَتٌ مِّن قَوْمِهِ نہیں ایمان لائے فیرون کی قوم نہیں ایمان لائے لی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر إِلَّا ذُرِّيَتٌ مِّن قَوْمِهِ مگر ان کی قوم کے کچھ جوان ایمان لائے کیوں؟ عَلَى خَوْفِم مِّن فِرْعَونَ وَمَلَائِهِمْ فیرون کے در کی وجہ سے یہ بڑا اہم لفظ ہے اپنے سردار مطلب فیرون نے بنی اسرائیل میں بھی کچھ سردار بنائے ہوئے تھے وہ مخبریاں کرتے تھے اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے کوئی باہر کا آدمی کسی قوم کا سر نہیں کچلتا ہے اندر کے بھی ایمان کھڑے کرتا ہے یہی سر کچلتے ہیں وہ مخبریاں کرتے تھے جوانوں کو مارتے تھے ان کے در کی وجہ سے ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے ذریعتن حمد کے والے کچھ جوان کھڑے ہوگئے وہ ایمان لائے یہ ان کا مقصد تھا مگر ایمان لائے اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈرانا چاہتا تھا لوگوں کو نہیں ڈرانا سکا وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ظَلَال اور کافروں کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں کافروں کی ساری تدبیریں نہیں ہوتی اِلَّا فِي ظَلَال مگر خطا میں ہوتی ہیں بیوی کو بھی اللہ ایمان نصیب کرتا ہے اس کی بیٹی کو کنگا کرنے والی باندھی کو ایمان نصیب کرتا ہے اللہ تعالی آپ کہیں گے باندھی بیچاری اتنی کمزور یہی تو اللہ کو دکھانا تھا کہ پوری فراؤنیت اور اس کی طاقت مل کر کے ایک عورت سے اور باندھی سے بھی ایمان کو نہیں چھین سکتی ہے وَقَالَ فِرَاون لوگوں نے کہا جناب آپ نے فراؤن وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کیا یہ کام کیا وہ کیا یہ سارے کارنامج تو انجام دیئے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے دل میں دہشت اور میں نے کہا تھا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہر دور کے انبیاء کرام کو اللہ جب تک حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے ہر دور کے فراؤن پلان تو بناتے رہتے ہیں مگر گھر میں بیٹھے بیٹھے کانپتے رہتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا فراؤن کو لوگوں نے کہا جناب سب کو مار رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چھوڑ رہے ہو فراؤن کہتا وَقَالَ فِرَعُون اور کہا فراؤن نے اپنے ہواریوں سے ذرونی چھوڑو مجھے اخت الموسیٰ میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو بھئی پکڑا ہوا تجھے کس نے ہے کسی نے نہیں پکڑا ہوا بزدل آدمی کیا کرتا ہے اپنے چھوڑ دوں بھئی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بھئی تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے ایسے وقت میں کچھ بے وقف لوگ اٹھتے یار پکڑ لو اس کو خامخواہ مار دے گا کسی کو بس اس کو پکڑتے پھر یہ اچھلتا ہے اور اگر چھوڑ دیں وہ بیٹھ جائے گا توڑ دیر میں کچھ بھی نہیں کرے گا بزدل ہے فراؤن کہہ رہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا اور بھئی تجھے پکڑا ہوا کس نے ہے اور کہتا ہے دیکھو تم لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اس کو قتل کروں گا اور یہ خدا سے دعا کرے گا تو میں ڈرتا ہوں میں نہیں ڈرتا ہوں اس کے خدا سے ولید الرب اور چاہیے کہ اپنے خدا سے دعا مانگتا رہے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے تو تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو انی اخافو انیو بدل دینکم میں ڈرتا ہوں انیو بدل دینکم کہ وہ بدل دے کہیں تمہارے دین کو مجھے کوئی بسلہ اپنا نہیں ہے لیکن وہ تمہارے دین کو بدلے گا تم سب کے شرک کو ہٹا کر سب کو توحید والا بنا دے گا توحید ہی توحید رہ جائے گی باپ دادا کا دین بھی ختم ہو جائے گا او انیو زہر فی الارض الفساد یا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ زمین میں ادھم مچائے گا فساد مچائے گا اور فساد مچانے کا معنی دوسری جگہ اس نے کھول کر بیان کیا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے اور یہ قبضہ کر لیں گے تمہاری حکومت پر توجہ کتنا زمانہ گزرا فیراؤن کو گئے ہوئے ہیں لیکن جو فیراؤنی جملہ تھا کیا دنیا ترقی کر کے اس سے آگے بڑھ سگی ہمارا ہر ایک لیڈر کہتا ہے مجھے اپنی کرسی کی کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں مجھے تو غم قوم کا ہے اگر میں ہٹ گیا تو قوم کا کیا بنے گا فیراؤن بھی کہتا ہے مجھے کوئی غم نہیں مجھے غم ہے کہ تمہارا ملک چلا جائے گا تمہاری حکومت چلی جائے گی اور دوسرا کہتا ہے تمہارا دین بدل دے گا کیوں؟ ہر ملک کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں کچھ مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں صوفی ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں چلو صوفی نہ کہیے سادو سنت کہیے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی طبیعت چاہتی ہے کہ ہم پوجہ پارٹ میں مست رہے ہیں ان کو اس طرح بھڑکایا کہ دیکھو تمہارا یہ دین بھی چلنے والا نہیں ہے کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں دین سے بیزار ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنا ڈر رہتا ہے سبتہ کا حکومت کا طاقت کا ان کو کہہ گا دیکھو مجھے نہیں اپنی کرسی کا کوئی مسئلہ مجھے تمہارا ڈر ہے کہ تمہاری حکومت کا کیا بنے گا وقال موسیٰ اور جب ان سب نے اعلان کیا کہ اب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر رہی دیں گے اب نہیں چھوڑیں گے تو بات پھیلی پورے شہر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ڈرتا ہوں کہا کیوں کہا میں پناہ لے چکا ہوں اس ذات کی اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اینی عزت بربی میں پناہ میں دے چکا ہوں اپنے آپ کو حفاظت میں دے چکا ہوں بھی ربی اپنے رب کی حفاظت میں وربی کم اور تمہارے رب کی حفاظت میں کس سے بچنے کے لئے من کل متکبرن ہر ایسے اکڑو سے ہر ایسے تکبر کرنے والے سے لا یؤمن بیوم الحساب جو حساب کے دن کو نہیں مانتا ہے میں نہیں ڈرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے جب ایمان کے اس چج کے ساتھ آدمی جینا چاہتا ہے کہ میں تو خدا کے دین پر رہوں گا کوئی مرے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر پروردگار دشمنوں میں سے پیدا کرتا ہے انہی میں سے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں میرے اور آپ کیا کہا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بائیکارٹ کیا گیا اور آپ کو شہب عبی طالب میں بند کر دیا گیا تین سال گزر گئے کھانے کے لئے کچھ نہیں بچے بلا کر کے جان دیتے ہیں بوڑوں کی چیخیں نکل گئیں بیوائیں اور جوانوں کی سسکیاں لگی ہوئیں کسی کو ترس نہیں آتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے غیب سے کیا ہوتا ہے مکہ کے کچھ جوان کھڑے ہو جاتے ہیں ابو جل کا گریبان پکڑ لیتے ہیں تو کیا چاہتا ہے لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے انہی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہی کچھ کو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ایمان اتا کرتا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالیاں دیں اور پتھر بھی مارا اور حضرت حمزہ آپ کے چچا اس وقت موجود نہیں تھے شکار کرنے گئے ہوئے تھے واپس آئے عبداللہ بن جدعان کی باندھی نے کہا کہ حمزہ تو بڑا بہادر بنتا پھرتا ہے تیرے بتیجے کو آج ابو جہل نے اتنی گالیاں دیں اور کوئی ایک بھی ان کی حمایت میں نہیں اٹھا انہوں نے کہا اچھا یہ کیا اس نے میرے بتیجے کے ساتھ اللہ نے ایسی غیرت عطا فرمائی اسی پر ایمان نصیب ہو گیا انہوں نے اپنی کمان سمالی تیر لیا حرم میں پہنچے ابو جہل بڑی کچہری لگا کر بیٹھا ہوا بیچ میں بڑھ کے چودری اور آڈر دیتا جا رہا تھا تو ایسا کر تو ایسا کر حضرت حمزہ سیدھے اس کے سر پر پہنچے بہا کہ پہلے کمان ماری اس کے سر میں اس کے سر سے خون نکلا سیدھی اوپر دھار گئی اس کے لوگ جوش میں آگئے انہوں نے کہا حضرت حمزہ نے فرمایا تو میرے بتیجے کو گالیاں دیتا تھا اور سنا جو مسلمان بنتا ہے اسی کو تو پگڑتا اور پیٹتا اور مارتا ہے میں مسلمان بن گیا وہ کیا کر سکتا ہے تو اللہ نے اس جوش میں ایمانتہ فرما دیا فرمایا میں بن گیا وہ بول تیرے سے کیا ہو سکتا ہے ابو جہل موقع کو تار گیا بہت بند ماشر بہت چلاک آدمی تھا حضور نے ایسا تھوڑا فرمایا یہ اس دور کا فراؤن ہے فراؤن بھی کیا کرتا ہے دیکھو دوسروں کو آگے کر رہا ہے کہتا ہے مجھے آپ کی کرسی کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تمہارا ہے مذہبی لوگوں کو بڑھکا رہا ہے دیکھو تمہارا دین بدل جائے گا خود تو وہ ہے ہی نہیں اس کام کا مذہب کا تو ابو جہل بھی یہی کام کر اس نے دیکھا محول بدل گیا اس نے کہا دیکھو حمزہ میرا بھائی ہے حمزہ میرا رشتے دار ہے اس کو اس وقت میں غصہ آ گیا ہے بل بختی سے میرے سے بھی غصے میں کچھ سخت باتیں نکل گئیں تم حمزہ سے لڑائی مت کرو رہنے تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں اپنا خون خود پوچھ لوں گا حمزہ میرا دوست ہے حمزہ میرا بھائی ہے نے مول کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ نے فرمایا ہے چاچا جان آپ نے زبردست کام کیا مگر میں تو اس میں خوش ہوں کہ آپ دل سے ایمان قبول کریں اور دل سے اللہ کو ایک مان لیں اکثر نے کہا کہ پہلے موقع پر ہی ایمان حاصل ہو گیا تھا بعض نے کہا کہ اب دل سے قبول کیا پہلے تو خالی اس کا سر پھاڑ کر کے آئے تھے کہا کہ تو مارتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے میں بن گیا انہوں کیا کرے گا تو بتا مجھے کیا کر سکتا ہے تم جب انسان اس طرح محنت کرتا ہے پھر پروردگار دشمنوں میں سے دوست پیدا کرتا ہے پھر کیا ہوا فراؤن کے رشتے داروں میں فراؤن کی کابینہ میں اس کے کیمرٹ وزیروں میں سے اس کے چچرے بھائی کو اللہ نے کھڑا کر دیا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْن وَقَالَ رَجُلٌ اور ایک آدمی نے کہا مُؤْمِنٌ جو ایمان لا چکا تھا مِن آلِ فِرْعَوْن فراؤن کی آل میں سے یَقْتُمُ ایمَانَهُ مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اس نے کہا لوگو ایک میری بات سنو اَتَقْتُنُوْنَ رَجُلٌ فراؤن کہتا مجھے چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا اس کے ہواری بھی کہتے سر ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں سب مل کر کے ماریں گے اس کو حالانکہ حمد کسی کو مارنے کی نہیں ہے وہ تو دوسروں کو دکھا رہے ہیں تاںکہ شاید کوئی اور کسی کو جو شاید وہ مار دے ہمارا نمبر نہ آئے دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس لیے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے یہ کوئی جرم ہے کیا یہ کوئی جرم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو قتل کر دینا چاہیے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی پاس تے صاف صاف نشانیاں لے کر آیا ہے اور سنو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہوگا تو پڑیں گی تم پر وہ کچھ مصیبتیں جن سے وہ تم کو ڈر آ رہا ہے اگر سچا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے مان لو اگر سچا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نہیں آ جائے گا کیا بات اصل میں یہ ہے کہ خدا ہدایت نہیں دیتا ہے من اس آدمی کو ہوا مصرفم جو حدوں کو کراس کر دے وہ اشارہ ہے فرحون تم حدوں کو کراس کر چکا ہے تو آدمیت سے انسانیت کی حدوں سے باہر نکل چکا ہے اور اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے کذاب جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے اشارہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا نا کذاب کہا نہیں تو سب سے بڑا کذاب ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے اشاروں میں اس کو بتا دیا یا بندہ کون تھا میں نے کہا کہ فرحون کے خاندان کا بعد نے کہا اس کی کیبنٹ کا وزیر اور بعد نے کہا اس کا چچیرہ بھائی نام کسی نے لکھا شمعان اور کسی نے لکھا ہزقیل واللہ عالم جو بھی نام تھا لیکن مجھے یہاں پر ایک حدیث سنانی ہے وقت کا ختم ہو رہا ہے عجیب بات ہے تاریخ میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے مطلب کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں ایک ہزار سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا ٹھیک اسی طریقے سے اسی ڈھنگ سے ایک صدی کے بعد یا دس ہزار سال کے بعد وہی واقعہ اسی طرح پھر پیش آ جاتا ہے یہ کیا عجیب بات ہے یہاں فیراؤن کی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو این یقولا ربی اللہ اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر حتیم میں کافروں نے گھیر لیا آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور دوسرے کچھ پڑ گیا آپ کو مارنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھے کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھی کو تو اس طرح مارا جا رہا ہے حتیم میں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب تک مار ہی دیا ہوگا تو حضرت ابو بکر کس طرح گھر سے دوڑے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جسے شاہین اڑ رہے ہیں ایسے گھر سے دوڑ کر کے آئے چھانگے مارتے ہوئے اور دوڑ کر کے پہنچے اقبہ بن ابی معید آپ کو گرا کر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑا اور ادھر پھینکا ابو جہل کو ادھر پھینکا کسی کو ادھر گھسیٹا اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے یہی جملہ کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چھوڑ دیا تو حضرت ابو بکر کو مارنے پڑے کتنا مارا کتنا مارا کتنا مارا یہاں تک کہ بہوش ہو کے گر گئے ان کے سر کے بال نوچ لئے داڑی کے بال نوچ لئے ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا چونکہ وہاں خاندانی جنگ لگ جاتی تھی تو قبیلے والے آئے کہ اچھا تم ہمارے بندے کو مار رہے حالانکہ وہ غیر مسلم تھے لیکن وہ سارے بھاگ گئے تو وہ حضرت ابو بکر کو اٹھا کر لے گئے گھر چھوڑا حضرت ابو بکر شام تک بھی ہوش رہے شام کو جب ہوش آئی تو سب سے پہلے والدہ خوش اور انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لئے لے لو پانی کی ایک چمچ ہی لے لو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا پہلے مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری والدہ نے منت سماجد کی کچھ تو کھا لیجئے کہا میں کچھ نہیں کھا سکتا میں نے قسم کھا رکھی پہلے مجھے دکھاؤ حضور کا کیا حال ہے امہ جمیل گھر میں آئی ہوئی تھی وہ ایمان لا چکی تھی لیکن ابھی تک ان کے ایمان کا کسی کو پتا نہیں تھا تو ان سے پوچھا کیا حال ہے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں اس لیے میں بتا نہیں سکتی ہوں صاف بات تو انہوں نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں زید بن ارکم کے گھر میں ہیں کہا پہلے مجھے لے چلو والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی اس لیے دل سے نہیں چاہتی تھی لیکن ہائے رہے ماں بھی ماں ہوتی ہے صرف بچے کو خوش کرنے کے لیے دونوں بوڑیوں نے سہارہ دیا ایک طرف سے ماں نے پکڑا ایک طرف سے ہمیں جمیل نے اور آپ کو لے کر کے گئے حضرت عزید بن ارکم کے گھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرمایا آپ کو دیکھ لیا آپ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی مسئیبت مسئیبت ہی نہیں رہی یہی جملہ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک مرتا حضرت عبو بکر صدیق کے دنیا سے جانے سے کے بعد پوچھا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھا تھا رجل مؤمن ایک ایمان والا بندہ فرعونی خاندان میں سے وہ زیادہ بہادر تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق زیادہ بہادر تھے لوگوں نے کہا حضرت فرعون کے مقابلے میں اٹھا فرعون بھی قارون بھی نمرود بھی حکومت ان کی اتنی بڑی پاورفل طاقتور حکومت تھی اس کے مقابلے میں وہ اٹھا تو وہ زیادہ بہادر تھا کہا غلط کہتے ہو حضرت عبو بکر زیادہ بہادر تھے کہا کیسے آپ کہتے ہو کہا قرآن نے کہا یک تم ایمانہ ہو وہ آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا جبکہ حضرت عبو بکر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے وہ چھپا نہیں رہے تھے قرآن پاک نے کسی بھی غیر نبی کی اتنی لمبی تقریر نہیں نقل کی جتنی رجل مومن اس بندے کی نقل کی ہے انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے اتنی لمبی تقریر کی اس نے فیرون کی کابینہ کے سامنے اس کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کو کیسا اللہ جواب کر دیا کوئی جواب نہیں دے سکا فیرون کے موں میں جھاگ آگئی وہ سنیں گے آپ انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے پھر اس مومن بندے کا کیا ہوا پوری فیرونیت مل کر اس کو مار سکی اس سے ایمان چھین سکی آپ دیکھیں گے نہ ایمان چھین سکے نہ جان چھین سکے اللہ مالک ہے موت اور زندگی کا جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار سکتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم آئی تو بڑا وقت ہو گیا بھئی آئی تو بڑا وقت ہو گیا